اسلام علیکم جی تو تقریباً ون آور کی ویٹ کے بعد جو تھا زین نے بھی ہمیں جوائن کر لیا تھا اور ابھی جب ہم یہاں آئے تو یہاں پر لائیو میوزک شو چل رہا تھا تو امی نے کہا میں یہاں بیٹھ جاتی ہوں تو آپ لوگ جو ہے مال پھی رہا ہوں تو ابھی جو ہے ہم ونسلو مال جا رہے ہیں اور ہم واک کرتے ہوئے جا رہے ہیں چونکہ امی واک زیادہ نہیں کر سکتی ہیں اس لئے امی وہیں پہ بیٹھ گئی ہیں اچھا یہ مال جو ہے یہ اس آئیلنڈ کا ایک بہت ہی خوبصورت شاپنگ مال ہے اور ونسلو مال میں جو ہے بہت ہی خوبصورت شاپس کی کلیکشنز ہیں جو کہ میں ابھی آگے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ یہاں پر کس کس قسم کی شاپس ہیں اچھا سب سے پہلے ہم جس شاپ میں آئے وہ کالینوں کی تھی جس میں بہت ہی خوبصورت ہینڈ میڈ اور مشین میڈ کالینے تھی اور اس کے علاوہ بھی کافی ساری ویرائٹی تھی چیزوں کی جیسے انٹیک جوری ہوتی ہے اس میں نیکلسز تھے کڑے تھے اور رنگز تھے اور اس کے علاوہ کشن کورز بھی تھے جو کہ دیکھنے میں ہینڈ میڈ لگ رہے تھے اور اس کے علاوہ بھی بہت ہی پیارے پیارے لیمپ تھے جو کہ میں نے زیادہ تر جیسے ترکی اور ایران سائٹ پر ہوتے ہیں وہاں پر دیکھئے ہیں لیکن سب سے زیادہ ان کے پاس جو ویرائٹی تھی نا وہ کالینوں کی تھی جو کہ بہت ہی خوبصورت پرینٹ تھے اور ظاہر ہے یہاں پر ٹوریسٹ بہت زیادہ آتے ہیں تو پھر ان چیزوں کی جو پرائیسز تھی وہ بھی بہت ہی ہائی تھی مطلب کیا ہوتا ہے نوڈڈ ہوتا ہے ایسے نوڈڈز لگی ہوتی ہیں یہ ہینڈ میڈ ہے یہ بہت دار ہے میں نے اندر پڑھ دیا ہی ہینڈ میڈ نہیں تھی کیا وہ مشین میڈ ہے تو جی اب ہم آگے تھے ریڈی میڈ کپڑوں کی شاپ پر اور یہاں پر جو کپڑوں وغیرہ پر کام تھے ان کا سٹائل تھا وہ تو بالکل ہمارے جو ایشیا سائٹ پر جیسے پاکستان انڈیا میں ہوتا ہے بلکل ویسا تھا اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ جوری اور ہینڈ بیکس بھی رکھے ہوئے تھے اور اب جیسے اس پیچ کلر کے ڈریس کو اگر آپ لوگ دیکھیں نا تو اس کا فیبرک اور کام کے ساتھ ساتھ ڈیزائن بھی بہت اچھا تھا لیکن ان کے پاس نا سائزز ایویلیبل نہیں تھے نیکسٹ ہم آگے تھے ایک اورکالینو کی شاپ پر اور یہاں پر انہوں نے شاپ سے باہر بھی اور اندر بھی جو ایول آئیز ہوتے ہیں وہ کافی ڈیفرنٹ ویرائٹیز میں رکھی ہوئی تھی جیسے وال ہینگنگ ہو گئے ہینڈ بینڈز ہو گئے اور اس کے علاوہ ان کی پرائزز بھی کافی اچھی اور ریزنیبل تھی اور ہر شاپ میں کچھ نہ کچھ ڈیفرنٹ دیکھنے کو مل رہا تھا اور کالینے بھی ان کے پاس بہت ہی اچھے ڈیزائن اور خوبصورت کلرز میں تھے لیکن ہم چونکہ لینے کی نیت سے نہیں آئے تھے تو ہم بھی باقی لوگوں کی طرح صرف دیکھ ہی رہی تھے اور مال کے بیچ بیچ میں اس طرح جگہ جگہ پر کھانے پینے کے سین بھی چل رہے تھے چونکہ لوگ صبح سے آئے ہوتے ہیں اس آئیلنڈ پر اور پھر گھوم پھر کر زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پورا دن گزارتے ہیں اور واپسی رات کو کرتے ہیں تو پھر یہاں سے کھانے پینے بھی کرتے ہیں لیکن یہاں پر چونکہ حلال کچھ نہیں ملتا تو ہم جو تھے اپنا لنچ گھر سے بنا کر ساتھ لائے تھے اور یہ بہت بڑا واکنگ مال ہے تو چل چل کر تھک گئے تھے تو پھر ہم یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے تھے اچھا ابھی ہم ایک بہت ہی بڑی بگز کی شاپ میں آئی ہیں اور یہاں پر انہوں نے فریش لیمو پانی لیمینیٹ کے ساتھ جو تھا کوکیز اور فریش کافی بھی رکھی ہوئی تھی جو کہ بلکل فری تھی اور آج گرمی بھی بہت زیادہ تھی ایٹی ٹو سامتنگ چل رہا تھا اور ہر کوئی جو تھا وہ یہاں سے لیمو پانی پی رہا تھا اور ہمیں بھی کافی پیاس لگی ہوئی تھی تو پھر ہم نے بھی یہاں سے لیا اور ساتھ میں انہوں نے جو تھا وہ ڈسپوزیبل گلاسز اور ناپکنز بھی رکھے ہوئے تھے تو یہ انہوں نے انٹر ہونے کے ساتھ ہی کارنر پر ایک ٹیبل پر سب کچھ رکھا ہوا تھا کہ سب کی اندر آتے ہی پہلے اس پر نظر پڑے اور اس کو پیئے اور اس چیز سے میں بہت زیادہ امپریس ہوئی کہ یہ لوگ بھی اتنا خیال رکھتے ہیں ساتھ آپ کو کوئی بک ملی ہے یہ وہ بک ہے جس نے پر ایک سائرات کھول لی ہے ابھی یہاں ہر کنٹری اور ہر زبان کی جو بک تھی وہ دیکھنے کو مل رہی تھی اچھا یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بکس بہت شوق سے پڑتے ہیں ایون یو ایس اے کی لائبریڈیوں میں ہم جب بھی جاتے ہیں تو ہمیں رش ہی دیکھنے کو ملتی ہے ابھی مجھے واک کرتے ہوئے ایک اور انٹیک شاپ نظر آئی جو کہ بیسمنٹ میں تھی اور مجھے ویسے بھی انٹیک اور پرانی چیزیں دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے تو سوچا اسے بھی دیکھ لوں کہ کس قسم کی چیزیں انہوں نے یہاں رکھی ہوئی ہیں لیکن یہاں آنے کی بات مجھے پتا چلا کہ انہوں نے صرف جو چیزوں کے ڈیزائن وغیرہ تھے وہ پرانے اور اولڈ فیشن لک کے حساب سے بنائے ہوئے تھے لیکن یہاں پر جو رکھی ہوئی چیزیں تھی وہ دیکھنے میں بلکل بھی پرانی نہیں لگ رہی تھی اور زیادہ تر انہوں نے جو اولڈ فیشن کے برتن ہوتے ہیں جوری ہوتی ہے وہ رکھی ہوئی تھی تو میں نے بھی بس ایک راؤنڈ لیا اور مجھے یہاں پر کچھ خاص نظر نہیں آیا تو میں واپس اس شاپ سے نکل گئی اور ہزبنڈ بھی جو تھے وہ میرا اوپر ویٹ کر رہی تھی پانی ابھی نہیں ابلا اور یہاں پر ہماری بن رہی ہے چائے یہ دودھ تو جی ونسلو مال میں اچھی طرح سے گھومنے کے بعد جو تھا ابھی دوپہر کے دو بج رہے تھے اور لنچ کا ٹائم بھی ہو چکا تھا سب کو کافی بھوک بھی لگ رہی تھی اور ہم نے جو تھا صبح صرف ناشتہ ہی کیا تھا تو ہم نے پہلے ایسی جگہ ڈھونڈی کہ ہم آرام سے بیٹھ کر اپنا لنچ کر لیں تو یہ لیک والی سائیڈ ہمیں بہت اچھی لگی یہاں پر پہلے ہم نے لنچ کیا اور اس کے بعد جو تھا ہم نے چائے بنائی کیا دیکھنے آئے ہو جنگل میں منگل کرنے کیا آئے ہو رسویل کیلئے جگہ ڈھونڈی آیاں ادھر لیتی ہیں چھوانے چائے اُبلنا شروع ہو گئی ہے ہلکی ہلکی تھوڑی دیر میں اُبل جائے گی اور ایک دام سے گر جائے گی میں نے اسی لئے ڈھکن رکھا ہے نا تاکہ اچھی سی اُبل جائے ورنہ ہوا بڑی تیز چل رہی ہے کدھر لینی ہے اچھا میں یہاں سے لوں یہ جگہ اتنی پیاری تھی کہ ہم نے سوچا کہ یہاں پر کچھ پچرز بھی لے لیتی ہیں تو پہلے زین نے ہم سب کی لی اور پھر میں نے زین کی لی جو کہ اس کو بلکل بھی اچھی نہیں لگی اس کا مطلب ہے یہ درخت فوکس نہیں ہے ابھی دیکھیں یہ تینی کیو پر آ رہا ہے یہ تینی فوکس نہیں ہے ابھی زین نے اپنے بابا کو پہلے سارا بتایا کہ کیسی اور کس اینگل سے فوٹو لینی ہے تو لیٹس سی کہ اب ہزبن کتنا کامیاب ہوتے ہیں ایک اچھی سی فوٹو بنانے میں تو خیر یہاں پر ہماری کڑک سی چائی بھی ریڈی ہو گئی ہے تو جی چائی پینے کے بعد وہاں پر ہم نے تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کیا اور اس کے بعد ہم ایک اور بہت ہی خوبصورت لیک آ گئے ہیں جہاں سے پورے جو سیٹل کا ویو ہے وہ بہت ہی زبردست دکھ رہا ہے اور یہاں ہمارے علاوہ دو تین فیملیز اور بھی آئی ہوئی ہیں اور یہ جگہ بہت ہی پیاری تھی یہاں پر ہم نے خوب انجوائے کیا اور آج ویدر جو تھا وہ بھی سنی تھا تو جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا تھی وہ بہت ہی اچھی لگ رہی تھی وہ سامنے سیٹل ہے جہاں سے میں بھی آئے تھے وہ میں سپیس نیڈل بھی نظر آرہا ہے ہاں ہاں زوم کریں دیکھیں اچھا سپیس نیڈل اچھا ہم نے جو تھانا پانچ بجے والی فیری میں واپسی کرنی تھی اور کافی تھک بھی چکے تھے تو بس ابھی ہم واپس جا رہے ہیں کیونکہ واپسی پر بھی نہ گاڑیوں کی کافی بڑی لائنیں ہوتی ہیں تو سوچا جلدی نکلتے ہیں تاکہ ٹائم پر پہنچ جائیں اور ابھی میں آگے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ کتنی بڑی گاڑیوں کی لائن تھی مطلب ہمارا جو جلدی نکلنا تھا نا وہ کام نہ آیا ہم سے پہلے بھی کافی سارے لوگ جو تھے وہ پہنچے ہوئے تھے شاباش وہ دیکھے ذرا اب اس لائن میں ہم واپس کھڑے ہوں گے اور واپس جائیں گے اسی لئے کہا تھا رات والی ہوں چلے جاتے کم ہوتی رشت ایکچلی زین نے کہا تھا کہ رات آٹھ بجے والی فیری سے واپسی کرتے ہیں تو رشت جو ہے وہ ذرا کم ہوگی لیکن ہمیں صبح جاب پہ جانا تھا تو سوچا پانچ بجے والی میں جاتے ہیں تاکہ ٹائم پر گھر پہنچے مجھے لگتا ہے ہم سب سے اینڈ میں کھڑے ہوں گے روٹی پکڑ لیتا مجھے لگتا ہے زین سمجھا کہ شاید ہماری تو رات یہی بھی ہو جانی ہے تو پھر روٹیاں بھی ساتھ میں لے لیتا تو فیری میں ڈینر ہی کر لیتا اب یہ ساری all the way end میں ہم آگئے ہیں اور اب یہاں سے ہم فیری پکڑیں گے زین چونکہ بعد میں آیا تھا تو پھر وہ اپنے ساتھ اپنی گاڑی لے کر آیا تھا تو ابھی میں جو ہوں اس کے ساتھ بیٹھی ہوں اور یہ جو آگے والی گاڑی تھی اس میں husband امی اور ساتھ تھے اور یہ ہم سب سے end میں آگے کھڑے ہو گئے ہیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ end میں صرف ہماری ہی گاڑیاں تھی لیکن ہمارے بعد بھی بہت سی اور بھی آگئی تھی اور line کو دیکھ کر جیسا ہم نے سوچا تھا کہ time لگے گا اور وہ اس کے بالکل ہی opposite تھا انہوں نے بڑی ہی جلدی جلدی سے سب کو done کیا اور بس اب ہم بھی اپنے last والے process میں ہیں اور اس کے بعد پھر سے جو ہے ہم اپنی گاڑیاں فیری میں لے جائیں گے تو husband کی گاڑی ہم سے آگے ہے پہلے وہ ٹکٹ لیں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہماری باری ہے اور یہ finally ہم واپس پہنچ گئے ہیں اور اب ہم یہاں سے پھر واپسی کا ٹکٹ لیں گے زین واقعی میں اچھا تو یہ مطلب وہاں سے آتے وقت بھی ہم نے لیا اور اب یہاں سے جاتے وقت بھی لے رہے ہیں تو چلیے بس اب یہاں پر میں کرتی ہوں اپنی ویڈیو کا اینٹ اور ہم واپس جا رہے ہیں اور امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور میں ملتی ہوں آپ لوگوں سے نیکس ویڈیو میں انٹل دن اللہ حافظ شکریہ 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 شکریہ